بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم انتہائی امپورٹنٹ لیکن ایک کنٹروورشل ایشو پر ڈسکشن کریں گے ایشو یہ ہے کہ ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں میموریزیشن یعنی یاد کرنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا لرننگ ویڈ انڈرسٹرینڈنگ زیادہ بہتر ہے سٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس اس ویڈیو کو بہت وجہ سے دیکھیں کیونکہ اس ایشو پر ایکسٹریم لیول کی کنفیوجن پائی جاتی ہے اور یہ کنفیوجن سٹوڈنٹ کے روئیوں، کلاس پروفارمس، ڈسپلن، مارکس اور حتیٰ کہ ان کے فیوچر کریئر کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے کٹیگری ایسی ہے جو کانسٹیپٹس کو سیرے سے نظر انداز کر کے سارے کا سارا فوکس یاد کرنے پر لگا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سخت محنت کے باوجود نہ تو سبڈیکٹ پر کمانڈ حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی ایگزیمز میں زیادہ چھا سکور کر پاتے ہیں کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یاد کرنے کی وجہ سے انہیں پیپر کے دوران کسی بھی وقت کسی بھی ٹوپک کا کوئی بھی حصہ بھول جاتا ہے دوسری طرف انٹیلیجنس ٹوانٹس کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر دیتی ہے کانسٹس پر سبڈیکٹ پر بھرپور کمانڈ کے باوجود وہ مارکس کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں کسی اچھی اونیسی میں ایڈمیشن نہیں ملتا اور اچھے کریئر سے محروم رہتے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ یاد کرنے سے یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم سے رٹا نہیں لگایا جاتا میموریزیشن اکام کنسیپچول سٹڈی فلاپ پھر آخر وہ کون سا فلاتون کا فامولہ ہے جو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں کامیابی کی بنیاد بن سکے اس کے لیے ہمیں پہلے ڈسکس کرنا ہوگا کہ لرننگ کیا ہے اور میموریزیشن کیا ہے میموریزیشن اصل میں ذہن میں برین میں انفرمیشن کو محفوظ کرنے کا نام ہے چونکہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کے بغیر انفرمیشن ذہن میں محفوظ کی جاتی ہے تو اس کے کسی بھی وقت بھول جانے کا امکان موجود رہتا ہے اس کے برعکس لرننگ میں ہم ذہن میں محفوظ کرتے ہیں انفرمیشن کو لیکن پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گویا لرننگ از ایکول ٹو میموریزیشن پلس انڈرسٹینڈنگ اب چونکہ لرننگ میں ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزیں ذہن میں محفوظ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں دیر تک وہ انفرمیشن ہمارے ذہن میں محفوظ رہتی ہے اور اس کے بھول جانے کا امکان کم ہوتا ہے یقینا ہم میموریزیشن میں بھی انفرمیشن کو ریکال کر سکتے ہیں لرننگ میں بھی انفرمیشن کو ریکال کر سکتے ہیں لیکن لرننگ میں اس کے چانسز زیادہ دیر تک ریکال کرنے کے رہتے ہیں لرننگ ذہن میں موجود انفرمیشن کا انیلیسس سکھاتی ہے اس کی انٹرپوٹیشن کرنا اور پھر اس کے بعد ڈسیئر میکنگ کے قابل بناتی ہے لرننگ کی وجہ سے ہم انویشن کے ساتھ کریٹیوٹی کے ساتھ اپنی انفرمیشن کو ایک ایسے انداز میں پریزنٹ کرنا سیکھتے ہیں جس سے مطلوبہ نتائج حاصل کیا جا سکے اس کے برعکس میموریزیشن کو کریٹیوٹی اور انویشن کا قاتل سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ کہ اچھے سٹورٹس انٹیلیجنس سٹورٹس میموریزیشن سے اوائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر ہم گور کریں تو دماغ ایک فیکٹری کی ماندہ ہے جس کو ہم دو بڑے سیکشنز میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک سیکشن اس کو ہم گودام کہہ سکتے ہیں جس میں راو مٹیریل یعنی کہ میموری جمع ہوتی چلی جاتی ہے اور دوسرا سیکشن اس کو ہم پروسسنگ یونٹ کا نام دیں گے پروسسنگ یونٹ کیا کرتا ہے وہ گودام میں پڑی میموری کو پروسس کرتا ہے انڈرسینڈنگ کے ذریعے انیلیسس کے ذریعے اس کو یوسفل انفرمیشن میں یعنی لرننگ میں تبدیل کرتا رہتا ہے اب اگر ہمارا دماغ یاد نہ کرے اس میں میموری جمع نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ پروسسنگ یونٹ پروسسنگ نہیں کر پائے گا انڈرسینڈنگ نہیں ہوگی لرننگ نہیں ہوگی لیکن اس کے برقس اگر ہمارے دماغ میں میموری جمع ہوتی رہے مطلب ہم یاد کرتے رہے تو وہ میموری انڈرسینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے پروسس نہ ہونے کی وجہ سے لرننگ میں تبدیل نہیں ہوگی اس لیے ہمیں دونوں کام کرنا ہے یعنی کہ یاد کرنا ہے میموریز کرنا ہے جتنی زیادہ میموری ہمارے برین میں پڑی ہوگی ہمارا برین اس قدر زیادہ میموری کو پروسس کر سکتا ہے لیکن اس کی دوسری طرف ہمیں انڈرسینڈنگ پر فوکس کرنا ہے اپنی انڈرسینڈنگ کی عادت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے کیونکہ ہمارے دماغ کی ورکنگ کچھ ایسی ہے کہ ہم جتنی زیادہ انڈرسینڈنگ اور لوجیکل ریزننگ پر فوکس کرتے ہیں اتنے زیادہ ہمارا ذہن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بے تطریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ جو میموری ہمارے ذہن میں پڑی ہوئی ہے وہ گل سر نہیں جاتی بلکہ ہم اس کو پروپر یوٹلائز کرتے ہیں اور اس سے پروپر فائدہ اٹھاتے ہیں سرہا سوچیں ایک مسلم سکولر آیات اور احادیث کو یاد کیے بغیر کسی مسئلے پر فتوہ دے سکتا ہے یقینا نہیں کیونکہ کسی مسئلے کی انڈرسینڈنگ انیلیسز انٹرپنیشن اور اس سے مطلق دیسین میکنگ کے لیے ہمارے ذہن میں انفرمیشن کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر اس انفرمیشن کو میمرائز کیا گیا ہو اس کے علاوہ اگر پاکستانی فورن منسٹر کشمیر کے ایشو پر ڈیٹیل ہسٹری کی انفرمیشن کو یاد کیے بغیر اور کرنٹ سیچویشن کی میمری کو یاد کیے بغیر اچھا طریقے سے پاکستان کا مخدمہ لڑ سکتا ہے بلکل نہیں لڑ سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مسئلے پر اس کی انفرمیشن کو اس طرح سے انیلیسز کرنا اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا کہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے اس کے لئے چیزوں کا میمرائز ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایک اچھا رائٹر اور کولمسٹ ایک اچھا کولم نہیں لکھ سکتا اچھی سٹوری نہیں لکھ سکتا جب تک اس کے ذہن میں اچھی وکیبری موجود نہیں ہوگی اچھی انفرمیشن موجود نہیں ہوگی اس کے علاوہ کچھ انفرمیشن ایسی بھی ہوتی ہے جس کو ایز ایز ری پروڈیوز کرنا ہوتا ہے اس میں ردو بدل کی بلکل گنجائش نہیں ہوتی فر ایکزمپل قرآنی آیات اور حادیث اس کے علاوہ بہت سارے سٹیٹسیکل فیکس یا لیگل اور کانسٹیوشنل جو ریفرسز ہیں ان کو ہمیں ایز ایز ری پروڈیوز کرنا ہوتا ہے پھر فیزکس، کیمسٹری، میتھمیڈکس اور قریباً تمام سبڈیٹس کے کچھ فارمڈیشن رولز ایسے ہوتے ہیں جن کو فامولے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ایز ایٹس میموریز کیے بغیر نہ تو اس سبڈیٹ پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایگزام میں اچھا سکور کر سکتے ہیں اس ساری ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ اور میموریزیشن ڈائریکلی پروپورشنل ٹو ایچ ایڈر مطلب یہ کہ اگر ہم زیادہ میموریز کریں گے تو ہماری لرننگ زیادہ ہوگی اسی طرح ہم جتنا زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گے میموریزیشن یعنی کہ ہماری میموریز زیادہ دیر تک سیف رہے گی اس کے علاوہ دی آر بوت ویری اسنشل فار دی سکسیس ان سٹڈیز ان پروفیشنل لائف ان ایون ان دی ڈیلی لائف اب سٹونٹ نہیں ہے کوئی پروفیشنل میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آج سے آپ اپنے ہر ٹوپک کو ہر اسائنمنٹ کو ہر ورکنگ کو تین حصہ میں ڈیوائیڈ کرنا شروع کریں پہلا حصہ وہ جس کو صرف اور صرف انڈرسٹائنڈ کرنا ہے یاد خود بخود ہو جائے گا دوسرا حصہ وہ جس کو آپ نے صرف اور صرف میمرائز کرنا ہے یاد کرنا ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے کانسیپٹس ہوتی ہیں فر ایگزمپل وکیبلری ہے اس کے لیے آپ کو کوئی انڈرسنڈی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد تیسرا حصہ وہ ہوگا جس کو آپ نے سمجھ کر یاد کرنا ہے یعنی کہ لرننگ ویڈ انڈرسٹینڈنگ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنی لرننگ کو انکریز کرنے کے لیے کچھ ٹکنیکس اور ٹرکس اور ٹپس یوز کرنا شروع کریں اس کے لیے ہماری اپیسوڈ 11 کی ویڈیو جو ہے وہ بہت انفرمیٹیف اور یوسفل ہے وہ ضرور دیکھئے گا پھر ہمیں اپنی میموری کو بھی انکریز کرنا ہے یعنی کہ میموریز کرنے کی جو ابلیٹی ہے اس کو انکریز کرنا ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے بھی کچھ ٹکنیکس کی ضرورت ہوگی اس کے لیے اپیسوڈ 14 دیکھیں اور آج کے اس جدید اور تیسرین زندگی میں ہم بہت سری ایسی عدات اپنا چکے ہیں جو ہماری میموری کو بری طرح سے کل کر رہی ہیں ڈرین کر رہی ہیں وہ کون سی عدات ہیں اور ان عدات سے کیسے جان چھڑانی ہے تاکہ ہماری میموری زائع نہ ہو اور ہم اس کو میکسیمم یوٹلائز کریں اور اپنی سکسیس کے لیے یوٹلائز کریں آپ اس ویڈیو میں دی گئی تمام ریکمینڈیشنز اور سیجیشنز کو فالو کر کے دیکھیں اپیسوڈ 11 سے 14 کو ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں اس کے اندر دی گئی سیجیشنز، ٹکنیکس اور ٹرکس کو میمورائز کریں یقیناً اس کے بعد آپ کو کبھی شکا نہیں ہوگا کہ آپ ٹیسٹ کے دوران یا انٹرویو کے دوران بھول جاتے ہیں یا پھر تمام تر کونسپس کلیر ہونے کے باوجود آپ اچھا سکور نہیں کر پاتے ویشو بیس افلک، اللہ حافظ